اسلام علیکم ویورز میں ہوں حلیمہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیمہ فودن فلیور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سنگھاڑا خوش کے فوائد سنگھاڑے کے بہت سے فائدے ہیں لیکن کم افراد کو ان کے بارے میں معلوم ہے اکثریت اسے نظرانداز کر دیتی ہے حالانکہ سنگھاڑا آسانی سے دستیاب ہوتا ہے اور سستا ہوتا ہے اسے سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ٹھیلے سے خریدا جا سکتا ہے یہ موسم سرما میں ہی ملتا ہے اس کی ناریل جیسی بٹھاس کی بنا پر کچھ افراد اسے شوق سے کھاتے ہیں زیادہ تر افراد اسے نظرانداز کرتے ہیں ان کے نظرانداز کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انہیں سنگھاڑے کے فائدوں کا علم ہی نہیں ہوتا یہ ایشیا کے جنوب مشرقی علاقوں میں پایا جاتا ہے سنگھاڑا تقریباً پانچ میٹر کی گہرائی میں کاشت کیا جاتا ہے یہ تالابوں میں ہوتا ہے اسے روان پانی میں بھی کاشت کیا جاتا ہے یہ یوریشیا اور افریقہ کے گرم ممالک میں کاشت کیا جاتا ہے چونکہ اسے جاڑوں میں ہی کھایا جاتا ہے یہ روان پانی میں کاشت کیا جاتا ہے لہٰذا اسے تازہ فروخت کیا جاتا ہے تو اس میں خفیف سے زہریلے اثرات بھی ہوتے ہیں کھانے سے پہلے اسے اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے سنگھاڑے کو کئی طرح سے کھایا جا سکتا ہے چاہے اُبالیں تلیں یا بھونیں لیکن تقریباً سات منٹ تک اس سے زیادہ نہیں ورنہ خراب ہو سکتا ہے اسے سلات میں بھی ڈالا جاتا ہے اس کا سوپ بھی بنایا جاتا ہے اسے مرگی کے گوشت کے ساتھ پکایا جا سکتا ہے سنگھاڑے کو عموماً کچھی حالت میں کھایا جاتا ہے کچھ افراد اسے اُبال لیتے ہیں خوشک ہونے پر اسے پیس کر آٹا بنا لیتے ہیں جسے سنگھاڑے کا آٹا کہتے ہیں تازہ سنگھاڑے میں نشاستہ کاربو ہائٹریٹ لہمیات پروٹین فولاد اور آئیوڈین ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں میگنیزیم کیلشیم پوٹاشیم جس تامبہ اور کسیر الحیاتین بھی ہوتی ہے ڈبوں کی نسبت تازہ حالت میں مذکورہ صحت پک شجزہ اس میں دگنی مقتار میں ہوتے ہیں صحت من زندگی کے لیے سنگھاڑا ایک اندہ غزہ ہے لس پیالی سنگھاڑوں میں 0.1 گرام چکنائی 14.8 گرام نشاستہ اور 0.9 گرام لہمیاتی اجزاء ہوتے ہیں اس لیے اس میں بیکٹیریا وائرس اور سرطان کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جس سے تلی اور میدہ صحت مند رہتے ہیں تلی کی خرابی سے بے خوابی کی گہری تھکن ورم اور پشاب میں انفیکشن جیسے امراض ہوتے ہیں سنگھاڑے میں زہریلے اثرات کو ختم کرنے والے اجزاء کسرت سے ہوتے ہیں اس لیے یہ ان افراد کے لیے بہت فائدہ مند ہے جنہیں یرکان ہو جاتا ہے اس کو غزہ میں شامل رکھنے سے غدود تھائی رائٹ گلینڈ کی کارگردگی درست رہتی ہے یہ خاص طور پر پیاس کو بجاتا ہے خون کو صاف رکھتا اور سوزش کو ختم کرتا ہے یہ توانائی میں اضافہ کرتا اور تھکن کو ختم کرتا ہے یہ چونکہ جسم میں سوڈیم کا توازن برقرار رکھتا ہے اس لیے بلیڈ پریشر بھی متوازن رہتا ہے سنگھاڑے کے بیجوں کا رخص نکال کر پینے سے خسرہ کے اثرات جاتے رہتے ہیں یہ میدے کو درست رکھتا ہے بدہزمی کو ختم کرتا اور پیچس اور دست کو روکتا ہے ان سب فوائد کے باوجود سنگھاڑوں کو مناسب مقدار میں کھانا چاہیے حالانکہ یہ میدے کے لیے پائدہ مند ہے لیکن ایک صحت مند شخص کو دس سے پندرہ گرام سنگھاڑوں سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے زیادہ کھانے کی صورت میں آپ کو میدے میں درد بھی ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی اور اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک حلیمہ خان کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ لگے بان اور ہنکس فور ووچنگ موسیقی